بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے باقی ازواج متحرات البتہ باری والے زوجہ کے پاس اکٹی ہو جاتی ایک دفعہ حضرت عیشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہے اندیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عیشہ بولی یہ زینب ہے آپ نے ہاتھ کینچ لیا اس پر ان دونوں میں تقرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بولند ہو گئی ادھر نماز کڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو بولایا حضرت عیشہ بولی ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹنگے ایسا ہی ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سختی سے ڈانٹا تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیشہ صدیقہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا آج کہا رہے فرمایا اے حمیر امی سلمہ کے پاس تھا کہا امی سلمہ سے آپ کا جی نہیں برتا مجھے بتائے اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اترے ایک سے گاز چرا لی گئی ہو اور دوسرے کے کنارے پر کوئی گاز کانے والا نہ آیا ہو آپ جانور کہا چرا نہ چاہیں گے فرمایا وہ جس کا سب سے چکا نہ گیا ہو میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے شاہ روم مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کبتی باندھی حدیہ کی حضرت عائشہ صدی کا کہتی ہے کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا آپ نے بچے کے لئے دودھ دینے والے بیڑھ خدی دی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا ایک دن آپ ابراہیم کو اپنے گردر پر اٹھا کر لائے اور پوچھا عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے سوطابے کی وجہ سے کہا مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی فرمایا بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو میں نے کہا جو بیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے عائشہ صدی کا فرماتی ہے میں ان عورت سے چڑھتی تھی جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیتی تھی میں کہتی تھی بلا کوئی عورت اپنے تئی حبا کر سکتی ہے جب اللہ تعالی نے آئے آیت اتاری اے نبی اپنے بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بولا لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے ابن حجر کہتے ہیں کئی صحابیات نے ابن جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کے منچہ پر موقوف تھا بشرت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے ابن حجر نے حضرت ممونہ رضی اللہ عنہما کے وحبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زامہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقوں کو دے دیا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں دو دن قیام فرماتے حضرت عائشہ فرماتی ہے سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے مگر 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 ان میں بھی تندی تھی ایک بار حضرت صفیہ بنت حیہ اور حضرت عائشہ میں جگڑا ہوا دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بلا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ اس کے رشق و رکابت کی وجہ سے آپ سے رود گئی تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویا دے دے تو اسی مضموم کی آیت نازل ہو گئی ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفظہ کے نام قرآن نکلے رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لئے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے حضرت عائشہ کو اس پر رشق آیا انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اون پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اون پکڑ لیتی ہوں دیکھ دی جاؤ کیا بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اون کے پاس گئے اور حضرت حفظہ کو سلام کیا رات بر کے سفر کے بعد پڑاو کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوا تو نہ کر سکتی تھی اس لئے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازاخر گاس میں ڈال دیئے جس میں سام بچوں کا بسیرہ ہوتا ہے اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی اے رب دسنے کے لئے مجھ پر کوئی سام بچوں ہی مسلط کر دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کانے پر رکابی بیجی حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرہ ہوا کانہ اکٹا کیا اور فرمایا تمہاری امہ ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر اسے رسخت کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا کرپ پسند ہے تہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتی کہ آپ کے گند مبارک بھیگ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتی کہ آپ کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتی کہ زمین تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان کیے اللہ تعالی نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ تعالی نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی یعنی اسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل اکل کے لئے انشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کا ذکر کڑے بیٹے اور لیٹے ہر عالمے بجا لاتے ہیں اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرمایا اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین